اور وہی کیس اس کے نویت کا جب وہ کسی اور کوٹ میں جاتا ہے تو یہ جواب دیکھے پیٹیشن کو ڈسمس کیا جاتا ہے کہ جی یہ عمران خان کی ذاتی زندگی ہے اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہم دے سکتے ہیں لیکن اب اس ملک میں جیجمنٹس کی جو بھی میار ہے ہمیں اپیل کرتے ہیں ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے کسی پہ پریشرائز نہیں کر رہے ہیں اس پریس کانفرنس کا مقصد کسی کو پریشرائز کرنا نہیں ہے کسی کے فیصلے پہ اثر انداز ہونا نہیں ہے لیکن ہماری اپیل ضرور ہے کہ اگر ایک ملک ہے تو ایک قانون چلے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کے لیے اس ملک میں الگ قانون ہو اور باقی دیگر جماعتوں کے لیے الگ قانون ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی ہمیشہ بلو آئٹ بوائے ہو اور دوسری پارٹی کے لیے دوسرے میار ہو ہمیں وہ فیصلے بھی یاد ہیں جب پشاور بی آئٹی کا کیس لگا اسلام آباد ہائے کوڈ نے ججمنٹ دی بڑی کلیر ججمنٹ دی کہ کے پی کے بی آئٹی میں نیب اور ایف آئی اے اس کی انکوائری کریں اس کی انویسٹیگیشن کریں پشاور ہائے کوڈ کی ججمنٹ تھی اور اسی میں ایک رپورٹ لگی بھی تھی جو کہ پشاور کے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ تھی کہ سات ارب روپے کے صرف کیک بیکس یوز ہوئے ہیں اور اس وقت کے پی کے میں حکومت کس کی تھی پی ٹی آئی کی اپنی حکومت تھی جو چیف منسٹر کے اندر کمیٹی ہے اس کمیٹی نے کہا ہے کہ سات ارب کے کیک بیکس انہوں نے لیے ہیں کیا ہوا سپریم کورٹ سے ان کو اس سے مل گیا کیوں اس سے ملا یہ ہم سوال پوچھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے سوال پوچھنے کا جب آپ نے دیگر پولٹیکل پارٹیز پر کیسز بنائے کسی ایک پولٹیکل پارٹی نے اپلائے کیا ہو کہ جی میرے خلاف انکوائری اور انویسٹکیشن نہ کی جائے اور مجھے اسٹی دیا جائے جو چور ہوگا وہ ہی جائے گا اسٹی لینے کیلئے جس کی نیت صاف ہوگی جس کے ہاتھ صاف ہوں گے وہ کہیں گا جی کوئی بات میں آپ کو جتنی انویسٹکیشن میری لیے کرنیے کر لے جتنے مقدمات میرے خلاف بنانے بنا لیں لیکن اس منافق شخص نے عمران خان نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پر کے پی کے گورنمنٹ کے پلیٹ فارم پر جا کے سٹی لے کر بیٹ گئے اور وہ اسٹی جو ہے اس کی وجہ سے ان کے گردن پر آپ بھی تک ہاتھ نہیں پڑ سکے ان کے گرے بار میں ہاتھ نہیں پڑ سکے تو ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کا میار یقصہ ہو اور اس کے لیے ہی پیپلز پارٹی کا یہ پرزور بطالبہ ہے کہ فل کورٹ بینچ بنے اور وہ ان فیصلوں کا وہ ساری ان چیزوں کو دیکھے اور اس پر ایسے فیصل کیے جائے جو کہ ہر پولٹیکل پارٹی کے لیے ملک میں ہو احسانی ہو سکتا کہ ہر بار پی ٹی آئی کو جو ہے وہ فیورٹیزم دیا جائے یا اس کو فیورٹ قرار دیا جائے مرسا باہب صاحب بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی آپ سے قانونی کچھ باتیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا مطلب ہے پاکستان تحریک انتشار یا پاکستان تحریک اشتعال انہوں نے اپنے ہر کال اپنے ہر فیل سے یا تو افرہ تفری مچانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو اداروں کو دھرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے اتنی الزام تراشی کی ہے جس کی مثال آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا تو سپریم کورٹ کے بارے میں مایوب سٹیٹمنٹس قابل مضمت سٹیٹمنٹس موزز جت صاحبان کے بارے میں دے رہے تھے اور پھر جب کوئی فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ قانون کا بول بالا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یوسف رضا گلانی صاحب کے کیس میں اس وقت کے پریزائیڈنگ آفیسر یا اس وقت کے جو سینٹ چیرمن کے انتخاب کو اورگنائز کر رہے تھے کنوین کر رہے تھے مظفر حسین شاہ صاحب جب سات ووٹوں کو مسترد کرتے ہیں اور مسترد کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ صادق سنجرانی صاحب کو چیرمن سینٹ منتخب ہونے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ سپیکر کی رولنگ ہے چیرمن کی رولنگ ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا جا سکتا یہ سپیکر کا استحقاق ہے کہ وہ پروسیجر کی تشریح کرتے ہوئے طریقے کار کی تشریح کرتے ہوئے اپنی رولنگ دے اور اسلام آباد ہائی کوٹ ہماری پیٹیشن پہ یہی فیصلہ صادر فرماتا ہے ہمیں اس فیصلے سے اختلاف ہے لیکن ہم نے کوئی شرمناک بات معزوز عدالتوں کے بارے میں نہیں کی ہم نے اس فیصلے کا احترام کیا اور احترام کرتے ہوئے اپنا اختلاف سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا اور مجھے بتایا گیا ہے کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے ہماری اپیل کو سپریم کورٹ میں دائر ہوئے ہوئے لیکن سنوائی یوسف رضا گلانی صاحب کے کیس میں ابھی تک نہیں ہوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر جب آپ کا ڈپٹی سپیکر غیر آئینی فیصلے کرتا ہے غیر قانونی فیصلے کرتا ہے اور پارلیمان کو یرگمال بنانے کی کوشش کرتا ہے پورا پارلیمانی پروسس کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ اس کا استحقاق ہے وہ آئین و قانون کے مطابق ایکٹ کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں آئین و قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں عدالتیں ادارے شخصیات ہمیشہ قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اگر قانون میں آئین میں الفاظ واضح ہوں تو میں سمجھتا ہوں مزید تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں موزز عدالتوں کے فیصلے کہہ رہے ہیں صرف پاکستان کی عدالتیں نہیں دنیا بھر کی عدالتیں کہتے ہیں کہ اگر قانون کے الفاظ آئین کے الفاظ واضح ہیں تو اس کی تشریح کی گنجائش نہیں ہے اگر آپ آرٹیکل 63A کا متعلق کرتے ہیں تو آرٹیکل 63A میں لفظ استعمال کیا گیا ہے پارٹی ہیڈ وہاں پر کوئی لفظ پارلیمانی پارٹی کا استعمال نہیں کیا گیا ہے لفظ استعمال ہوا ہے پارٹی ہیڈ ڈیریکشن کون دے گا پارٹی ہیڈ الیکشن کمیشن کو کون متلا کرے گا پارٹی ہیڈ کئی پہ پارلیمانی پارٹی کا ذکر نہیں ہے اور پھر اٹھارویں ٹھارویں ترمیم میں آئین ساز اسیمبلی نے جب 63A کو ایڈ کر رہی تھی تو پارٹی ہیڈ کون ہے اس کی تشریفی کر دی گئی اگر آپ 63A پڑھیں تو 63A کے فوراً بعد ایک Explanation کا Clause ہے اور وہ Explanation کا Clause کہتا ہے پارٹی ہیڈ وہ ہے جس کو پارٹی declare کر دیں پارٹی کہاں ریجسٹر ہوتی ہے Election Commission of Pakistan میں ریجسٹر ہوتی ہے Election Commission of Pakistan میں پاکستان مسلم لیگ ریجسٹر ہے اور اگر آپ اس کے کاغذات کا متعلق کریں تو چودری شجاعت حسین صاحب PML کے صدر ہیں یعنی کے پارٹی ہیڈ ہیں تو اس ان الفاظ کی موجود گی میں اس declaration کی موجود گی میں یہ کیسے الزام تراشی کی جا سکتی ہے اور کیسے ریپی سپیکر کے اس فیصلے کو قاسم سوری کے فیصلے کے ساتھ کھڑا کیا جا سکتا ہے قاسم سوری صاحب نے کسی کو سنے بغیر کوئی ایویڈنس آئے بغیر ایک کاغذ کے بیسس کے اوپر ایک فیصلہ صادر فرما دیا تھا جس کے بعد اسیملی کو تحلیل کر دیا گیا تھا جس کو موجود عدالت نے اس فیصلے کو کل ادم قرار دیا اور جب موجود عدالت نے فیصلے کو کل ادم قرار دیا تو یہی پی ٹی آئی والے تھے یہ اشتیال انگیز لوگ تھے جنہوں نے کس کس طرح کی بری باتیں عدالتوں کے حوالے سے نہیں کی میں ان کو بتانا چاہوں گا عدالتیں انڈر پریشر کام نہیں کرتی ہیں عدالتیں آئین و قانون کے مطابق کام کرتی ہیں اپنے آپ عمران ڈوس کے ساتھ رات کو اگر احتجاج کر کے دیوار پھلان کے یہ پریشر اگزرٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے موضوع عدالتوں نے ماضی میں مارش اللہ کا سامنا کیا عدالتیں آئین و قانون کے ساتھ کھڑی ہوئیں اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں جو شرجیل میمن صاحب نے بات کی پنجاب کے ایم پی ایس کے حوالے سے جب ان 20 ایم پی ایس کو ڈی سیٹ کیا گیا تو ڈی سیٹ کرنے کی بزہ کیا بنی پارلیمانی پارٹی ہیڈ کا لیٹر نہیں تھا خط تھا پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکٹری کا اسد عمر صاحب کا خط تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پارٹی کا چیرمن عمران خان آپ کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ آپ پرویز علاہی صاحب کو ووٹ دیں گے یعنی کہ وہ جو عمل تھا ہدایت دینے کا 63 اے کا وہ ماملہ جب عدالت کے سامنے زیر بحث آیا تو پی ٹی آئی نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا کوئی خط کوئی میٹنگ شو نہیں کی انہوں نے اسد عمر کا خط شو کیا عمران خان کی ہدایت شو کی وہ کاغذ دکھایا جو آج شرجیل صاحب نے میڈیا پر ریلیز بھی کیا اس خط میں انہوں نے ہدایت کا ذکر کیا اور موزز عدالت نے اس ہدایت کے بیسز پر کہ پارٹی ہیڈ عمران خان آپ کو ہدایت دے رہا ہے ان 20 ایم پی ایس کو ڈی سیڈ کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کیس میں پارٹی ہیڈ پارٹی کا چیئرمن پارٹی کا صدر ہے لیکن کسی اور سیاسی جماعت کے کیس میں ان کا پارٹی ہیڈ کوئی اور ہوگا یا تو آپ کو الیکشن کمیشن میں جا کے پہلے چودری شجاعت صاحب کو ہٹا دینا چاہیئے تھا چودری شجاعت صاحب نے پارٹی کو گائیڈ لائن دی تو ان کے ایمین ایز نے وزیراعظم پاکستان کو ووٹ دیا آج وہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں اگر وہ قاف لیک کے صدر نہیں تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ کاروائی کا پروسیس سٹارٹ کرتے انہوں نے نہیں کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے سامنے اس بات کو واضح الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آئین کے الفاظ بلکل واضح ہو غیر مبہم ہو کیٹیگوریکل ہو کلیر ہو اس میں تشریح کی گنجائش نہیں ہوتی اور ایک ایسے معاملے پر جب موضوز عدالت تشریح کر چکی ہو اور تشریح کے تحت یہ آ چکی ہو کہ ہاں وہ چار اپریل کا غالباً اسد عمر کا لیٹر جس میں عمران خان نے پارٹی کے چیئرمن نے پارٹی کے سربر آنے پارلیمانی پارٹی نہیں عمران خان صاحب ایم پی پنجاب اسیملی کے نہیں ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے رکن نہیں ہے تو موضوز عدالت عمران خان کی بحثیت پارٹی سربرا کے ہدایت کے بیسس پر ان بیس ایم پی ایس کو بی سیٹ کر چکی ہے اسی طریقے سے اسی مثال پر چودری شجاعت صاحب پارٹی کے سربرا ہونے کے ناتے اپنی پارٹی کو ہدایت دیتے اور ڈپٹی سپیکر صاحب نے جو میں نے ان کا سٹیٹمنٹ سنا انہیں خد بھی دکھایا پھر انہیں کہا میں نے چودری شجاعت صاحب سے خود کونفرمیشن لی کہ کیا آپ نے خد یہ ایشو کیا ہے کیا آپ کی گائیڈ لائن ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جو ڈپٹی سپیکر صاحب کا فیصلہ ہے وہ مطابق ہے اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا یہ موضوع سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی ممبر پارلیمان اپنی پارٹی لائن کے خلاف فیصلہ کرے گا تو اس کے ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اور یاد ہوگا جب فیصلہ کیا تو پی ٹی آئی نے پھر اسی عدالت جس کے خلاف پہلے بات کر رہی تھی اس کے فیور میں پھر بات یہ نہیں ہو سکتا کہ دورہ میار قائم کیا جائے کہ جو پی ٹی آئی کو اچھا لگے وہ اس ملک کا قانون بن جائے اور جو ان کو اچھا نہ لگے اس کو ہم فالو نہ کریں میں سمجھتا جو پریشر ٹیکٹکس کی جارہی ہیں اس کو پاکستان پیپلز پارٹی ریجیٹ کرتی ہے اس کو مسترد کرتی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ یا لارجر بنچ تشکیل دیا جائے اور وہ فل کورٹ یا لارجر بنچ اس فیصلے اس ڈپٹی سپیکر کے فیصلے کے حوالے سے اور اپنے ماضی کے فیصلوں کے حوالے سے یہ فیصلہ کرے تاکہ یہ لوگ جو پاکستان کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں افرا تفریق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے لئے اپنے اقتدار کی خاطر پاکستان کو نقصان پہنچ رہے ہیں ریاست پاکستان کو نقصان پہنچ رہے ہیں 22 کر عوام کو نقصان پہنچ رہے ہیں ان کو once and for all full stop لگایا جائے ہم کب تک ان کے ڈر خوف سے ان کی pressure tactics سے کہ چلو آپ صدر جائے گا کب تک ہم میں سمجھتا ہوں once and for all state سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا once and for all جو شخص بار بار اپنی ذاتی اقتدار کی خاطر اپنی ذات کی خاطر ہم سب کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پورے state کو paralyze کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں اور once and for all آئین و قانون کے مطابق یہ فیصلہ ہو جائے کہ عمران خان صاحب ہمارے لئے امپورٹنٹ نہیں ہے پاکستان امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے پاکستان کا آئین امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام پر مبنی پاکستان کا جمہور ہمارے لئے ایک چیز میں میں مس کر گیا تھا کل جو پریس کانفرنس میں نے کی تھی چار اپیل 2022 22 کا جس میں میں نے کہا کہ عصد عمر صاحب نے لیٹر نکال جس میں انہیں نے حوالہ دیا عمران خان صاحب کا حکم ہے تمام امپی از کو اس پہ کل عصد عمر صاحب نے کل ایک اور اپنا ویڈیو اور دوسرا وہ ہے انیس جولائے 2022 کی جو میں نے لیٹر دکھایا وہ میں نے دکھایا چار اپریل 2022 کا اس کا مقصد یہ تھا کہ پنجاب میں یہ سیکنڈ ٹائم چیف منسٹر کی الیکشن تھی جو پہلے چیف منسٹر کی الیکشن تھی اس میں آپ نے عمران خان کا حکم نامہ جاری کیا جو اس بار پی ٹی نے حکم نامہ جاری کیا اس میں عمران خان نے محمود رشید صاحب کو پالیمانی لیڈر نامزد کیا اور اس کا کیا ہے تو اس لیٹر کو آپ بھی چیلنج کر لیں کہ وہ لیٹر آپ کا ہی ہے اور آپ کی ہی سگنیچر موجود عصد عمر صاحب کی اور عصد عمر صاحب کے اس لیٹر کے بنا پر تو سپریم کورٹ میں جا ہی نہیں سکتے ان کی پوری پیٹیشن جو ہے جو جوٹی من گھڑت ہے کیونکہ جب آپ چار اپریل دو ہزار بائیس کو اپنے ایمپی ایس کرتے ہو تو آج اگر چودی شجاعت حسین صاحب کا لیٹر آیا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ملک میں ایک قانون ایک آئین چل سکتا ہے اور سب کے لیے ایک پولیس ہوسکتی ہے یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی ملک میں سیاسی اور آئینی بوران پیدا ہوتا ہے تو معاملہ سپریم کورٹ کو جاتا ہے تو مقصوص ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جاتا ہے اور پھر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جی فرینڈلی اور یارانہ بینچز ہیں اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسی اور دیگر دیں وہ بینچ کا حصہ آکرم بھائی فل کوٹ کا مطلب یہ ہے کہ میرے خیال میں سپریم کورٹ میں چودہ ججز ہیں جو گھر اگر ہم آئین کے مطابق ریزولف کرنا چاہتے تو کیوں نہ یہ بہتر ہوگا کہ ایک فل کوٹ تشکیل دے دیا جائے تمام معزز ججز سائبان بیٹھیں اور ونس ان فر آل اس معاملے کو حل کریں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو فیصلہ آ چکا ہے وہ پریسیڈن بن چکا ہے یعنی حسد عمر صاحب کے خط کے بیسن کے اوپر ہو ہے اس پریسیڈن کو فالو کرنا ان تین ججز کے اوپر بھی لازم ہوگا کہ غالباً انہی کا فیصلہ ہے تو اس معاملے کو ریزولف کرنے کے لیے کسی کونٹروورسی میں جائے بغیر یہ بہتر ہوگا کہ فل کوٹ یا لازر بہنج تشفیل دے دیا جائے تاکہ اس کونٹروورسی سے ہم ونس ان فور آل نکل سکی ایک بندہ بات کر لیے ایک 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 بات سکتو لیلے میرا زادتی دیکھیں میں کچھ چیزوں پہ بڑا کلیر کٹ میرا اپنین میں سمجھتا ہوں سیاسی معاملات میں جتنا کم عدالت انوال ہوگی وہ ہماری عدالتوں کے لئے بھی بہتر ہے یہ یقین جانے عمران خان کے فیور میں فیصلہ ہو گیا تو یہ شامیانے بجائیں گے اگر خدا خواستہ خلاف ہو گیا تو پھر عدالتوں کے خلاف بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی معاملات جو اصول تیہ ہو گئے ہیں این میں چیزیں درج ہیں اس کے تحت اگر چلیں تو زیادہ بہتر ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ گو کہ میری پارٹی کا اس میں نقصان ہوا اثر منالا صاحب کے فیصلے سے جب زیادتی ہوئی لیکن میں اس فیصلے کا احترام بھی کرتا ہوں فیصلہ ایک اصول پر مبنی تھا کہ اگر ہم سب پارلیمان کی بالدستی کی بات کرتے ہیں تو پارلیمان اگر اپنے رولز کے مطابق کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ہمیں اس کی بے توقیری نہیں کرنی چاہیے ایپسلوٹ اطلاق ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کے کوئی اور اصول ہو میں کنمنس اس بات پہ کہ اگر ہمیں اپنے مسائل سے نکل 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 ہمیں قانون اور آئین کی بالدستی میں بلیف کرنا ہوگا اور جو ادارہ جس کا جو کام ہے اس کو آئین و قانون کے مطابق وہ کام کرنا ہوگا بتائیں کہ یہ لگے سارا ہے دھمتی تو اور فیصلے اپنے حق میں بنوا ہوگی اور وہ جو ڈبنو ہمارا ہے اپنا فواج ہوتی اس نے یہ بھی کہا ہے عدالتوں کو عدالتے کون ہوتے کون ہوتے من بہت اچھا سوال کیا ہے ایروائی کی طرف سے میں یہ ارز کر جاؤں اچھا میں یہ ارز کرتا ہوں کہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اس وقت جو عمران خان ملک میں بال تھاکرے بنا ہوا ہے اور پی ٹی آئے اس وقت ملک میں شف سنا بنی ہوئی ہے جس طرح مسلمانوں پہ مظالم وہاں ہوتے ہیں اور وہاں کی عدالت اور وہاں کے ادارے انڈیا کے ڈرتے ہیں شف سنا سے اور بی جے پی سے تو عمران خان نے وہی ریپلیکہ کیا ہوا ہے پاکستان میں ہر میں تو کہتا ہوں جی سپریم کورٹ پہلے اس کیس سننے سے پہلے اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ کل جو سپریم کورٹ کی دیوارے پھلانگی گئی جو ان کے گیٹ پھلانگے گئے اور اعتجاج کی کال کس نے دی تھی اعتجاج کی کال دی تھی امران خان نیازی نے پہلے اس فیصلے کا فیصلہ ہو اگر خدا نہ خاص تھا آپ نے یہ اگنور کرنا شروع کر دیا تو کل کو ہر شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے گا اگر آپ نے ان چیزوں کو پہ نوٹس نہیں لیا اور جس نے ارتیات کی کال دی تھی اس شخص کو کیفرے کردار تک اس پی ٹی آئے کو ایک دہشتگر تنظیم بنانے کے لیے آگے جا رہے ہیں ان کو ایک بدماشی کا ٹول دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو اور جو انہوں نے نعرے لگایا جو انہوں نے بدماشیاں کی ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے اور یہ اگر انڈر پریشر لاکے کوئی ایک جماعت انڈر پریشر لاکے اپنے حق میں فیصلے دے گی تو یہ پریسیڈنٹ بنے گا پھر ہر جماعت وہی رستہ اختیار کرے کہ ہم بھی پریشر ٹیکٹیٹ سے اپنے لئے فیصلے لیں جو کہ اس ملک کے لئے اس ملک کے قانون کے لئے اس ملک کے آئین کے لئے اس ملک کی ٹیکٹکس اپنائے گا میں سمجھتا ہوں یہ ملک ان کے والد صاحب کا نہیں ہے یہ آئین یہ قانون ان کے باپ کا نہیں ہے اس آئین و قانون کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے پاکستان کے سیاسی کارکنان نے بڑی جدوجہت کی ہے پاکستان کے وکلا نے بڑی قربانیا دی ہیں ایڈی ایم کی حکومت بیٹ پر کیوں ہے اتنی فرینڈلی اتنی آزادی آپ نے دی لیے کیسز کے باوجود کیس پر کیس ہیں فراغوگی پر کیس ہے اپنانے پر کیس ہے کوشہ خانہ کیس ہے اس کے باوجود گلی گلی شہر شہر گھوم رہے ہیں بیانیا بیان کر رہے ہیں لوگ دیکھے جی اس میں میں آپ کی بات سے آپ کی بات سے تھوڑا میں اگری بھی کروں گا کہ حکومت نے آکے کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی پی ٹی آئی خلاف ورنہ وہ دن دور نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا پرانی بات نہیں ہے جب کوئی عمران خان کے خلاف پریس کانسرنس کرتا تھا دوسرے دن نیب کا لیٹر اس کے پال آجاتا تھا جب کوئی عمران خان کی پولیسی کی خلاف بات کرتا تھا دوسرے دن وہ مخالف جیل میں پڑا ہوتا تھا اور نیب اس کو ڈھونڈ رہی ہوتی دی اس حکومت نے وہ وطیرہ نہیں اختیار کیا اگر عمران خان نے غلط روایت مانداری کے ذات فیصلہ کریں آپ قانون کے تحت فیصلہ کریں آپ کسی غنڈے کے کسی بدماش کے پریشر میں نہ کیونکہ یہ جو وطیرہ ہمی بات کریں یہ بہت ملک کے لیے سب سے سینڈیٹیو چیز ہے کل کو تو میں کسی میڈیا چینل میں بندوق لے گز جاؤ بولو جی کوریج اس طرح کرو تو وہ اس طرح کرے گا کل تو ہر چیز پر حملہ کر دیں یہ آئینی ملک ہے اس ملک میں ہمارے تمام ادارے ملک ملک سب کو آزادی ہے کوئی بدماشی کرنا چاہے جو سڑک چاہے کو سڑک بند کر دی رات کو کل کتنے لوگ پریشان شارہ فیصل کل کتنے عرصے تک بند پڑھ رہا پورے پنجاب میں کل نے کیا تماشا کیا کل خیبر پختون خامر نے کہاں کا مظاہر کیا کہ ان کی لینگویج کیا دی کل آپ لینگویج سنی ان کے نعرے سنیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ ملک اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں شرم نہیں آتی ان کو اور پالیسی کیا ہے اور فواد چودری کے جو بیانات تھے جو اس کی لینگویج تھی ہر بار میں اداروں کو گسیٹ قانون کی حکمرانی ہوگی اور کسی کو پریشر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عوام بلکل ساتھ کریں اگلی بار اگلی بار درخواست بھی دے سکتے اور سو موٹو بھی کر سکتے ہیں تو میں تو ایک وہ چیز پروپوس کر رہا ہوں جو کہ اس معاملے کو قانون کی مطابق ریزولف کیا جا سکے اور اگر ایک مدعی کی ایک دیمانڈ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اتا تارر صاحب کی میں سوہ سن رہا تھا انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے تو جو بھی سپیکر صاحب کو ریپریزنٹ کر رہے وکیل صاحب یا حمدہ شہباز صاحب کو پنجاب اسیملی کو ریپریزنٹ کرے گا وہ استعداد عدالت کے سامنے بھی رکھے گا تو ہم صرف سیاستی بیان بازی نہیں کر رہے یہ جنون دیماند ہے اس معاملے کو قانون کے مطابق ریزولف کرنے کے لئے ادر وائز یہ جو عمران طرز سیاست ہے عمران ڈوز یہ تو اللہ خیر کرے کیا کرے گا ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ امید بھائی جلدی نارا ہو جاتے ہیں میرا یہ سوال ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ کے کہنے بری آپ ساتھ جن پر کچھ بنے گی اگر نہیں بنے گی تو کوئی سیاسی لائے عمل بھی آپ نے سوچ آئے کہ اگلا آپ کیا کریں گے انہوں نے دیوارے بھلالنے کی کوشی آپ لوگ کس دروازے پر جاؤ گے اتجاج کرو گے خاموش پر جاؤ گی ایک تو یہ وہ ہمیشہ تھوڑی ادھوری ہوتی آپ کو یاد ہے ہیدر آباد کے بارے میں بندے نہیں کھڑے کی پھر بیان سے واپس اٹھ گئے تو علی زہدی صاحب کی باتوں پر نہ جائیں جہاں تک آپ نے بات کئی دیوارے پھلانگ نے کی پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کی فانسی کے عدالتی فیصلے کو بھی اعتراض رکھنے کے باوجود دیوارے نہیں پھلانگ ہم نے کوئی مایوب بات کسی موزل جج صاحب کے سامنے نہیں کی ہم آج بھی سمجھتے چیزیں نہیں کرنی چاہیے ہم تو کنڈیم کر رہے ہیں جنہوں نے کل رات کو دیوارے پھلانگ کر لاعمل تہہ کیا جائے اگر اصول ہے اصول ایپسلوٹ ہونا چاہیے آپ نے کہ رات کو جو اداروں کی خلاف الفاظ استعمال کی گئے اب تک ان کے خلاف کیا کاربائی کی جائے اور آج اگر پی ٹی ٹی کے خلاف فیصل آت ہے اور سڑکو پر نکلتی ہے کیا سے ٹویٹ کے اندر پجاب ایپسلوٹ لوگوں کی اور کہ ان کو مارو پس کی کر ہوئی کریں دیکھیں آپ نے ایک بات کر لگی کیا کہ لوگوں کو مارو اور آپ نے بات کہ اداروں خلاف جو نے لینگویج استعمال کی اور اب حکومت نے کچھ نہیں کیا بہت اچھا سوال ہے اور میں سربراہ کے خلاف خلط بیانیاں بہودہ باتیں الزام تراشیاں اور جو سوشل میڈیا پہ جو ٹرنڈ چلوائے اس کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے اور اب اس پہ امپلیمنٹیشن کا میرے خیال در ٹائم آ گیا ہے تاکہ عمران خان جیسے گھنٹوں کے دماغ سے جو ہوا ہے اور جو اس بلک کو یرغمال بنانے کوشش کرتے ہیں یہ ہوا نکالنی پڑے گی ٹائم یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا